حکومت کی جانب سے ایک جانب تب پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے دوسری جانب اوگرا کی جانب سے جو غریب امام ہے اس کے اوپر الپی جی کا جو بم ہے وہ گرا دیا گیا ہے اور الپی جی کی قیمتوں میں 20 سو روپے فی کلو کا اضافہ کیا گیا ہے جو یہاں پر اس کے ساتھ ہی جو گریلو سلنڈر ہے اس کی قیمتوں میں بھی اب اضافہ ہو گیا ہے پچیس سو روپے کا جو سیلنڈر مل رہا تھا بارہ کلو کا اب وہ ہی سیلنڈر جو ہے ستائیس سو روپے سے تجاوز کر گیا ہے ایل پی جی کی جو سرکاری قیمت ہے وہ تو دو سو ساٹھ روپے ہے لیکن دس سو روپے مارجن کے حساب سے ملتان میں ایل پی جی اس وقت جو ہے دو سو ستو روپے فی کلو کے حساب سے فوق تو رہی ہے بڑی تعداد میں جو رکشہ ڈرائیور ہیں رکشے ہیں وہ الپی جی پر چلا کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں رکشہ ڈرائیور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں بتائیں کیا کہیں گے الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا مسائل بڑھگی ہوں گے سواریوں کی کیا صورتحال مہنگائی بہت ہے کیا کہیں دکاندار کراہ انہوں نے بڑھا دیا ہم مجبور ہیں سواری کراہ سون کے پیچھے بھاٹے جاتی ہے ہم خود مجبور ہیں گاڑی کا خرچ ہے ہمارا خرچ ہے کیا کریں ہم تو خود مجبور ہیں نہ بات کر سکتے ہیں مہربانی حکومت کے جو مہربانی کریں اور تو کوچھ نہیں کہہ سکتے دیکھیں جی جو رکشہ ڈرائیور سے ان کا یہی حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو الپی جی کی قیمتیں ہیں ان میں بھی پیٹرول کے حوالے سے کمی کی جائے جس طرح سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے تاکہ جو یہ غریب رکشہ ڈرائیور ہیں انہیں بھی ریلیف مل سکے اس حوالے سے جو ملتان میں جو رکشہ یونینز ہے اس کی جانب سے بھی پیٹرولی مسنوات کی جو قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو الپی جی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے اس کے اوپر جو احتجاج کی بھی کال دے دی گئی ہے